ناظرین ایک نیوز اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ہمارے مشیر قومی سلامتی لیفٹننٹ جنرل ریٹرائیڈ ناصر جنجوہ کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کی زبان بول رہا ہے جبکہ امریکہ اور بھارت کشمی پر ایک ہی موقف رکھتے ہیں اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی پولیسی سے مطالق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جناب ناصر خان جنجوہ نے کہا کہ دہشتگردی کی خلاف اس جنگ میں پاکستان نے بہت بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا نے دہشتگردی کی خلاف پاکستان کی اس جنگ کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جتنا کہ یہ قوم مستحق ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دشمن کی خطرناک عزائم کو شکست دی آج ہمارے ملک میں شرپسند اناثر ہتھیار ڈال رہے ہیں آج جیوے جیوے پاکستان کے ساتھ جیوے جیوے بلچستان کے نعرے بھی لگ رہے ہیں جناب ناصر جنجوہ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو مستقل طور پر ایک روایتی جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے ہتھیاروں میں بھی اضافہ کر رہا ہے امریکہ کی حکومت بھارت کی زبان بول رہی ہے جبکہ امریکہ اور بھارت کشمیر پر ایک ہی اقصہ موقف رکھتے ہیں مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ بھارت کے افغانستان میں ایک کردار دے دیا گیا ہے پاکستان کو سنگین دھمکیاں دی گئی ہیں اور بھارت کو پاکستان پر ترجیح دی جا رہی ہے جبکہ امریکہ سی پیک کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور ان امریکی پولیسیوں کے سبب جنوبی اشیہ کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں استحقام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے امریکہ پاکستان پر حقانی اور طالبان نیٹ ورک کا ساتھ دینے کے انظام لگاتا ہے جبکہ درقیقت پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سبب صرف اور صرف امریکہ اور مغرب سے کیا جانے والا تعاون ہے جبکہ وہاں پر طالبان تیزی سے منظم ہو رہے ہیں